موسیقی برطانیہ سے لائے گئے غیر ملکی سم کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد اگر کسی بھی پاکستانی نمبر پر کال ملائیں تو متلکہ نمبر پر اننون لکھا ہو نظر آئے گا کیونکہ یہ کال براستہ برطانیہ پاکستان میں موصول ہو رہی ہے لہٰذا اس سے متلک کسی قسم کی بھی معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی اور اسی بات کا شر پسند ناصر بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور موبائل آپریٹرز کمپنیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس غیر ملکی سمز کی مکمل لوکیشن ٹریس کرنے کی ٹکنالوجی نہیں یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی سمز کے بارے میں پولیس سمیت دیگر اطارے بے بسی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں پولیس کی تفتیش لوکیٹرز اور موبائل فون ٹاور سے ملنے والے سگنل سے آگے بڑھتی ہے مگر غیر ملکی سمز ایسا کوئی نشان نہیں چھوڑتی باہر کے ملکوں کی سمز آپ یوز کرتے ہیں اس میں ایک تو لوکل موبائل آپریٹر کی کوئی لائیبیلیٹی نہیں ہے دوسرا اس کا آپ کو ریکارڈ نہیں نلتا خاص طور پر یہ جو زیادہ انڈر ڈیویلپٹ کنٹریز کی سمز یہاں پہ یوز کرتے ہیں وہ کوپیٹ بھی نہیں کرتے ہیں غیر ملکی سمز کا دھندہ کرنے والے ایک شخص تک دنیا نیوز نے رسائی حاصل کی تو اس نے شراخ ظاہر نہ کرنے کی شرط پر حیرت انگیز انکشافات کی ہے یہ زیادہ ہم سے بیروکریٹس ہیں پولیس افتران ہیں اور الیٹ کلاس ٹریڈنٹس ہیں بہت سرمایہ دور لوگ ہیں سٹوک ایکچینج والے بھی ہیں تو ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ اس کو استعمال کریں اور ان کی ایڈنٹیفکیشن جو ہے وہ کسی کے پاس نہ جائے جرائے میں اضافے کا سبب انتیر غیر ملکی سمز کا ایک اور تاریخ پہلو یہ ہے کہ سرویس چارجز اور رومنگ کانٹریکٹس کی ادائیگی ڈالرز میں کی جاتی ہے اور یوں سلانہ کروڑوں ربے کا ذرہ مبادلہ بیرون ملک منتقل ہو جاتا ہے عرفان حاشمی دنیا نیوز لاہور موسیقی